جب اس طرح کے دھارمک پروہوں پر شروع سماج کے لوگ ایک جگہ بیٹھ کر اپنی بات کا حال سویم نکال لیتے ہیں تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے یہ بات ناغور پولیس عدیس ہے ڈاکٹر وکاس پاٹک نے بدوار کو کچامن دورے پر سانتی سمیتی بیٹک کے دوران گئی یہاں کچامن پولیس تانے میں سانتی سمیتی بیٹک میں ڈاکٹر وکاس پاٹک نے بتایا کہ کچامن سہر میں گروار کو آئیزیت مسلم سماج کے پھول پیلا پر ہوئے تعدادہ جین سماج کے دکس لکسن پر ہوئے ایک دن ہونے کے قارن آم ناغور پولیس سے اپل کرتے ہوئے دو نیتیو آر کو سانتی پونوں سامپردائیت سوہارت کے ساتھ منانے گئے پرے گئے اس سے پورو ہے کچامن شیو نگارام چودرے نے سانتی سمیتی کے سبی پتادیگاریوں کو سمدد کرتے ہو بتایا کہ پولیس اور آم ناغور کا ایک ساتھ ہونا سماج اور سد باونہ کے ساتھ میں اس دو آر کو منع جا سکتا ہے ہر ورس کی طرح اس ورس بھی کھول پیلا کا پر ہوئے کچامن سہر میں گروار کو بڑے دھوم دام کے ساتھ منع جائے گا جس میں ناغور شکر عجمیر جبکر جلوں سے مسلم سماج کے لوگ حصہ لیں گے بیٹک میں سہر کے گھنمانی ناظری کو نے حصہ لیا تھا انہوں نے اپنے اپنے سمجھوں سے کچامن اکھنڈا دیگاری بہولال جاڑ کچامن سیو مگرام چودری کو اوگت کرا کر آپ سب ہی کا کچامن تھانے میں سواگت ہے اور آپ لوگ کا یہاں پر سمیہ دینا باتچیت کرنے کے لیے تمام وشاہ ہیں جن پر ہم لوگ باتچیت کریں گے آپ لوگ کر بھی رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے بڑے جوش و خروش سے کر رہے ہیں بیچ میں میرے پاس پون آیا تھا سیائی صاحب کا اس وقت بھی میں نے ان سے پوچا کہ لڑائی چھگڑا ہو گیا ہے کیا لیکن مجھے اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ بہت ہی ایکٹیو پارٹسیپنٹس ہیں سسٹم کے یہ دیکھ کے مجھے بہت ہی اچھا لگا اور آتے ہوئے بھی مجھے کوئی بجلی کی سمجھے کہ سمجھ میں بات کچھ کان میں پڑی تو منچ یہ بیسکلی ہمارے پولیس سے سمجھت بیوستاؤں کا ہے لیکن ہمارے دوسرے سمجھت اس سے بیبھاگوں سے یا جو لوگ یہاں موجود ہیں ادھیکاری گرن یا پتہ ادھیکاری ان سے سمجھت بات بھی آپ اگر اٹھاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ آنو چیت ہو بیٹک کے دوران ناغور ایس بی پہلی بار کچھاون پہنچے جن کا سہانتی سمجھتی کے سردشو نے مالیہ پڑھا ساپا بندن دوارہ سواگت کیا اس موقع پر مسلم صدر کے ادھیکس مونیر یاپاری کچھاونی وکاس میتی کے ادھیکس اوپرکاس کابرا سہیت انے بھرمان ناغری کو نے پولیس ادھیکسک کا بھوے سواگت کیا شکشہ کی ایک سپورٹ کے سمجھ شکشہ کی سمجھنے کی نگری کے طور پر جب میں پہلی بار جاپور سے یہاں جوائن کرنے کی لیے آ رہا تھا تب میں نے راستے میں دیکھا جو اپنے کالجز اور کوچنگ ایک سٹیوٹس کے بورٹ لگے ہو اور میں نے سب سے پہلے جب یہاں کے انجات سیاہی صاحب سے بات کی تو میں نے سب سے پہلے یہی پوچھا تھا کیونکہ میں کوٹا رہا ہوا ہوں کوٹا گرامیڈ میں قریباً دھائی سال میں اس پی رہا ہوں وہاں پر کوچنگ کے چھاتروں کی سمجھت بہت بہت بڑی ہے میں نے پھر اسی لئے ان سے پوچھا تھا کی کوچنگ کے چھاتروں سے لے کر کوئی سمجھیا ہے یا نہیں تو میں نے کہا نہیں بہترل ڈسپلین ہے لیکن کہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی اپرادک تتو نہیں ہے ان کے بیچ میں جو بچے آتے ہیں اس میں طور پر اپنے ہاں ہوسٹلز میں رہتے ہیں ہوسٹلز میں لوگ جو ان چارجز ہیں ہوسٹل کے مالک یا جو کوچن انسٹیوٹس ہیں وہ بڑی سکتی سے ڈسپلین لاغو کرتے ہیں اس لئے کسی بھی پردار کی کانون ایرس پر سمجھن نہیں آتے ہیں پھر بھی مجھے بہت اچھا لگا کہ ناگوار جلہ میں کچھ آمن آتا ہے جو کی شکشانگری کے طور پر ستھانپیت ہیں اب میں ایک بار چاہوں گا کہ منچ پر بیٹھے لوگ سبھی لوگ اپنا ایک بار پریچے دے دیں مجھے آف آف آمنی جلہ پولیسی جس کی مہد ہے آگو شیرمین ساہب ایجین ساہب حاجیم تاکی ساہب کوٹری ساہب شاہب کا یہاں آپ کے روگ رو ہونے کا یہ پہلا آف سر ہے شاہب کا میں پہلے پریچے دے دوں آپ یوکی سے ہیں آپ نے یہی بھی 8 دولئے کو جوئن کیا ہے آپ پہلے جیکبورد ساہوٹ میں ایس پی رہوے ڈیسی پی رہوے آپ کی سریمچی جی جوٹرک میں ڈیسی پی ڈیسی پی آئیٹی ایس ہیں آپ سیٹے دلے کے نزدی کی داماد ہیں یہ آپ جان کو بڑی خوشی ہوگی نزدی نے اپنے پڑوزی دلہ لگتا ہے ان کی سریمتی جی پیٹی چندرہ جی آئیٹی ایس جوٹرک میں کاریرت ہے ساہب کے آنے کے دو میانے میں اتنے بڑے ماملے ارز گے اس کی ساہب کو بڑی بڑی سمیشہ آئی آپ کو ڈیان ہوگا ماں پڑا ہوگا منزور ہوگا آئی کوڑ گا جی جمین اٹھنے کا پیر ایک لڑکی کی سرہیٹ کرنے کا پیر ابھی لیٹے سناب آ رہے ساہب تیدن یہاں بھی اس لیے آپ کے آنے میں دیری ہوئی اس کی لیے ہم آپ سیکھ سما چاہیی نہیں آپ کو سرکلہ دردن پر کو کی پوپولیشن بھی جو یہاں کی لکول پوپولیشن ہے اس کے بنابنی تو ایک بڑا چاون میں کوئی بڑا نہ تو کوئی اندرسٹریل سٹیٹ ہے نہ کوئی گورنمنٹ کا اٹھوگ ہے نہ کوئی تھوک گیوسا ہے نہ کوئی مائننگ ہے یہاں جو کیون ہے وہ بڑی چیز میں ہر جگہ بتاتا ہوں وہ ہے یہاں کی کلچر یہاں بائیچارہ یہاں کی سوئی اور یہاں کی کوجی کوجی سوئی ہم نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپس میں لوگوں نے چیز کا فیصلہ کر لیا کہ ہم اتنے ٹائم تک وہ خالی کرتے گے اتنے ٹائم تک ہم ہوا ہے تو وہ ذمہ دار لوگ کون ہیں ایک اپنے پڑے صدر صاحب ہوگی اور صدر صاحب آپ کا نام کیا ہوا آشور صدر صاحب صدر صاحب آپ کی ذمہ داری ہوگی آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنے سوا پانچ پچے والا جو کام وہ ہو جائے اور اس کے لئے پہلے سے ہی اپنے لڑکے بچوں اور پاکی سب 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 بات دے ڈال دے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں نہیں کوئی اور ایشو نہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے مانو گے اگر صحیح گاڑیوں کی اگر صحیح طریقے سے ہو جائے تو شہر ایک سندر لگتا ہے بے ترکیب کھڑی گاڑیاں آپ کو دکھتی ہیں موٹر سائکل کوئی ٹیڑی کھڑی ہے کوئی اترچی کھڑی اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ چھار آپ نے تو موٹر سائکل یوں لگا رہے ہیں سیدھا ایک آئے گا وہ بلکل ٹیڑی لگا دے گا تو ایک تو پارکنگ کی ویوستہ آپ کے جو لوکل باڈی ہے اس سے بات کر کے ہم پارکنگ کی ویوستہوں کے لیے جگہ نشات اور یہ سب چیزیں چندت کریں گے جہاں جہاں بھی آپ کی ویوستہ ہو سکتی ہے کوشش کریں گے کہ سمجھائیش کر کے وہ گاڑیاں اسی طرح سے کھڑی ہوں سندر طریقے سے کھڑی ہوں دوسری چیز میں نے پہلے سے ہی آنے کے تورند بعد ہی میں نے یہ سسٹم لاغو کیا ہوا ہے آپ لوگ بھی جرہ تھانے میں سیاہی ساپ سے پوچھ لیا کریے صبح دو کانسٹیبلز ایک موٹر سائکل پہ یا دو موٹر سائکل پہ چار کانسٹیبل شہر بھر میں اپنا جو بھی سستان ہے ویتی ہے سستان ہے بینک ہے جولی شاپس چوراہے ہیں سکول ہے ہوسپٹل ہے پولج ہے جہاں پہ باردات ہونے کی سمبھاونا ہوتی ہے وہاں یہ جاتے ہیں جا کے مینجر گارڈ یا جو بھی ویوست تھاپک ہے اس سے بات چیز تھاپک کر کے سرکشہ سمبندی نردیشوں کو ان کو بتاتے ہیں یعنی کہ کس طریقے سے آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کے CCTV کیمرے لگے ہیں تو کس طریقے سے کس اور کی اور لگے ہونے چاہیے اگر باہر کی طرف کوئی CCTV کیمرہ نہیں لگا ہے پریریت کرتے ہیں گارڈ کو سمجھاتے ہیں کہ سندکتوں کو دیکھ کر یا سندکتوں کو کیسے پہچانا جائے گا اور سندکت کے بارے میں کیسے توراند پولیس کو سوچنا دی جائے گی خود کارواہی نہیں کرے تو یہ چیزیں اگر نہیں ہو رہی ہیں تو ان کو پکڑی سیائے شاہ کو کہ کیوں نہیں ہو رہی ہیں میں اپنی طرف سے تو لاغو کری رہا ہوں لیکن یہ ذمہ داری یہ ذمہ داری آپ ان کی سیائے شاہب کی بنتی ہے اور آپ لوگ کی بنتی ہے کہ میری دکان میں تو آج تو کوئی نہ آیا میرے بینگ میں تو آج تو کوئی نہ آیا میری جولری شاہب ہے لیکن میرے پاس تو کوئی نہیں آیا سبھائی سبھا سبھا تو ایک طریقے سے یہ جن سمپر کی ستھافت کرنے کا بھی کام ہے سندکتار اور پولیس ہیڈکورٹر کہ اس پشت ندیش ہے کہ اف آئی آر برج کرنے میں کہ کسی معاملے کو لے کر اگر کوئی پریوادی کوئی بیٹھتی ہمارے تھانے پر اپ آئی آر برج کرانے آتا ہے تو اپ آئی آر بلکل درج ہونی چاہیے اور یہ پرکریہ اس کا انویسٹیگیشن اور اس کا جو کنکلوجن ہے وہ بھی سمیہ سے ملنا چاہیے یہ دونوں چیزیں آوشک ہیں اس بات کے لیے کہ ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں تھانے پر ان کو اس بات کا احساس ہو کہ پولیس چاہے کنکلوجن کوئی بھی ہو اس ریپورٹ کا اس اف آئی آر کا پر تیزی سے کی گئی وہ کاریوائی نیای پوڑ مانی جائے گی اور جو گھٹی ہمارے تھانے میں آ رہا ہے جو بھی اس چیز کو لگ کر سندوش کرنا اف آئی آر نار درش کرنے کے معاملے میں ناوہ میں پرائیما فیشی تین لوگوں کو اسی لئے لائن حاضر کیا گیا کیونکہ مذہم دشتیا وہاں یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک سیریس معاملے کی اف آئی آر نہیں درش کی گئی ہے ان کے بیرد جو پراتپک جانچ ہے وہ سیو کچامن کو دی گئی ہے اور اس کی پرشاسنک جانچ بھی کسی گلتی رہی ہے اگر کنی اور لوگی گلتی رہی ہے تو اس سممندھ میں بھی کاریوائی کی جائے اس میں کہیں کوئی کتاہی نہیں بڑھتی جائے سبھی ادھیکاریوں کو آنے کے ترندباد جو میری پہلے میٹنگ تھی اس میں بھی یہ بات میں نے سپشت روپ سے کہی تھی کہ اف آئی آر درش کرنے میں ہماری طرح سے کہیں کوئی کتاہی نہیں ہونے چاہیے اسی لئے اس پاملے میں پرائیم آفیشی ان پولیس کرنیوں کے خلاف امیڈیٹلی کاریوائی کر دی میں نے سیل جی بیٹک میں بھی کہایا تھا میں کوٹا رہ چکا ہوں اسی لئے مجھے ہوسٹل اور ہوسٹل سے سممندھت اور جنیت نہ صرف جنیت اور سممندھت سمسیہ ہیں بلکہ ہوسٹل میں رہنے والے جو بچے ہیں ان سے سوچی بدھو ہونے چاہیے ہوسٹل کے اونر اور ہوسٹل کے جو ویوست ہاپک ہیں جو وہاں پر مینلی ڈیل کرتے ہیں سوڈنٹ سے ان سے پولیس کھانے کا سمپرک ہونا چاہیے ان کا ڈیٹیل ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہوسٹل میں جو بچے رک رہے ہیں ان کی پوری کی پوری آئیڈی ان کا پتا وہ کب سے رہ رہا ہے اس سممندھ میں دیٹیل ہوسٹل میں مینٹیل ہونا چکاہ اور یاگر ابھی تک اس پر کوئی کام نہیں ہوا ہے تو اس پر میں کام کروں گا اس کو سچارو روپ سے کروں گا اور پرشاسن کے ساتھ میں ہمیں بہتر ویوستہ بنائیں گے کیونکہ کونسی جگہ پر کون آکے روک رہا ہے یہ بات جانکاری میں ہونی چاہیے جس سے کبھی آرشکتہ پڑے ہمیں پتا ہو کہ ہم کے ساتھ میں کے بارے میں بات ہوں سر ابھی آپ نے بیس تھا اور شروع سے راجستان پولیس میں جب سے لابو کی رہی ہے اس کی آتما اور اس کا پربز یہی رہا تھا کہ بیٹ میں جا کر لوگوں سے سمپرد کریں اور پولیس اور پبلک کے بیچ میں سمباد اور سامنجس سے بڑھنا جس سے کہ وہ جو پولیس کا چہرہ ہے وہ پتا ہو بیٹ کے نوازی کسی دوسرے کام سے بھی آئے تو اگر ان کا بیٹ کانسٹیبل مل جائے تو وہ ان کی مدد کر لے گاچا بول کے دادا بول کے چاچا بول کے پر کنی کنی کارنوں سے بیٹ پڑھنا لی کا پور روپ سے جو پالن ہے یا جو implementation وہ نہیں ہو پا رہا اس کے انیک کارن ہے پرشاستنی کارن ہے اور دوسرے پرڑالی کو لاغو کرنے کے ہیے اور اپنے بیٹ کے جو نواسی ہیں ان کے اور بیٹ کانسٹیبل اور ادھکاری کے بیٹ سامبات پڑھانے کے لیے دیفنیٹی سٹیپ اٹھائی رہیں گے جس سے کبھی ایسا نہیں ہو کہ جو بیٹ نواسی ہیں انہیں یہی ہی پتاؤ کہ ادھکاری ہے